موجودہ سموک کی جو لہر ہے وہ لیسکو کے ترسیلی نظام کو بھی متاثر کر رہی ہے لیسکو کو کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں ہائی والٹیج تاروں کو کس طرح سے لیکس پلائے بند کر کے بار بار دھویا جا رہا ہے اور جتنے والٹیج کم ہو رہے ہیں یہ کیا نقصان ہے اور لیسکو کو کن چلنجز کا سامنا ہے سموک کی وجہ سے یہ بھی ہم نے بیان کرنا ہے ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں موہشت کی کیونکہ پرگرام کے پہلے حصے میں موہشت کے اوپر بات کرنا چاہی تھی تو مدنی is the right person جسے ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں مدنی آج میں نے اخبارات میں کبھی متعلق کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ سموک کی وجہ سے پاکستان کی موہشت کو نقصان ہو رہا ہے تو نقصان کرنے کے لیے آگے بہت ساری چیزیں ہیں اب یہ سموک بھی آن ٹپ کی ہے تو سموک کیسے موہشت کو نقصان پہنچا رہی ہے اس میں اس طرح آئے ہیں کہ سموک جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا جو کاروباری سیکٹر ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈنگ سیکٹر ہے وہ تعمیرات ہے مطلب کہ اس میں جو ہے وہ بیلڈنگ میٹیریل آ جاتا ہے انٹیں آ جاتی ہیں اب لودی صاحب نے جو ہے وہ بھٹے سیل کرنا شروع کر دی ہیں بغیر اس پہ جو سب سے بڑا اوبجیکشن جو کاروباری سیکٹر کی طرف سے بھی لگایا جا رہا ہے جو عوام کی طرف سے بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک پالیسی دی کہ جدید ٹیکنالوجی زگزگ ہے اس پہ منتقل ہو جائیں کیا یہ صرف تین ماہ کے عرصے میں ہونا ہے ٹائم نہیں دیا جا سکتا تھا کہ دو سال کے لیے چھے ماہ کے لیے اس میں حکومت جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی بھٹے بند کر دیے جائیں گے آٹھ ہزار روپے میں ملنے والی فی ہزار اٹھ جو ہے وہ اس وقت تیرہ ہزار روپے تک پہنچ چکی ہوئی ہے اور یہ ایک مطلب الارمینگ ہے پھر کیا کریں بھٹا مالکان فیلٹر نہیں لگاتے اپنے بھٹوں میں اب چھا بھٹا مالکان کو جو ہے وہ ایک زگزگ ٹیکنالوجی پہ کنورٹ کرنے کے لیے کہا ہے کہ جسے علودگی کم ہوتی ہے اب اس میں ایک کاسٹ آتی ہے مطلب ایک بھٹا جو ہے وہ تیس چالیس سال سے چل رہا ہے اب وہ ایک اپنی رننگ فیز میں ہے وہ جو ہے وہ اینٹے بنا رہا ہے اور سارا اس کا جو ہے وہ نظام چل رہا ہے ایک دم سے آپ اسے کہیں گے کہ اس کو زگزگ پہ کنورٹ کریں اس پہ تقریباً تین ملین روپیز کا خرچہ آتا ہے تیس لاک سے چالیس لاک کا کبھی نہ کبھی تو کرنا ہے کبھی نہ کبھی کرنا ہے اور کبھی نہ جو یہ جو ایک ٹائم پیریٹ دیا جاتا ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اس عرصے میں کر لیں اور حکومت جو ہے جو بھٹے ایک دم سے چالیس لاکھ یا پچاس لاکھ فائف ملین تک جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکتے تو آپ اس کاسٹ کو جو ہے وہ لوننگ بھی کر سکتے تھے اب مزبہ صاحب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ موزیز عدالت آج حکم جاری کرتی ہے کہ چیف سیکٹری پنجاب اور سیکٹری محولیات یہ جواب طلب کروائیں ہیں کیا خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں کہ اپنی جوپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں کام کیا کر رہے ہیں اور کیا اب تک کچھ کیا ہو تو ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو یہ کیوں حکم جاری کیا گیا کہ اپنے جوابات آ کے جمع کروا دے عدالتی تو جوابات ریلیمنٹ بندوں سے بانگتی ہی ہیں ٹھیک ہے جہاں تک کام کرنے کی بات ہے کمٹمنٹ کی بات ہے تو ہم نے دو ہزار اٹھارہ سو کے نہیں گزارا ہے ہم نے پورا دو ہزار اٹھارہ فیلڈ میں گزارا ہے میں اپنے آفیس کی بات کرتا ہوں ہم نے صبح نوہ بجے آتے ہیں ہمیں جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے دو بج جاتے ہیں تین بج جاتے ہیں ہماری چار ٹیمیں ہر وقت سرویلنس میں رہتی ہیں مدلی صاحب نے بھٹوں کا کہا ہم نے ایک سو ساٹھ بٹے لاہور میں بند کر دیا فال اپس لیے اگر بھٹے بند کیے تو واپس کب جاتے ہیں کب کب دیکھتے ہیں میں مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں اب کیوں بند کیے یہ ہماری کمیٹمنٹ تھی ان کے ساتھ تمام جو بھٹا مالکن ہیں ان کی اسوسیشن کو ہم نے آن بورڈ لیا اور ان کے اپساد ہم پورا سال سے کام کرتے رہے کہ آپ نے یہ بھٹے گریجیولی اس کو زگ زگ پر کنورٹ کر دیں اور موسمیں برساد کے دوران جتنے بھی بھٹے ہوتے ہیں یہ بند رہتے ہیں دو سے تین مہیں میں اور اس کے بعد یہ سردیاں آتی ہیں تو پھر یہ دوبارہ چلنا شروع ہوتے ہیں تو ہم نے ان کو ٹائم دیا کہ اس کو آپ زگ زگ پر لے جائیں کیونکہ وہ مغول دوست ہے سرمایہ کون خرچ کرے گا سرمایہ ان کے پاس بہت سرمایہ دار ہیں لسٹیں نکلوائیں آپ کو پتا چلے گا کتنے کتنے سرمایہ دار ہیں یہ صرف یہ کہانیاں ہواں میں فلوٹ کی جاتی ہیں کہ ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے سرمایہ ہے بہت سرمایہ ہے اور یہ لگا سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ کوئی بندہ انیشیٹیو لینے کے لیے تیار نہیں ہے اگر آپ کے پاس ائر پوائنٹر ہی نہیں ہے تو پھر رتو جواب آپ دے ہی نہیں سکتے عدالت کو متوہین کیسے کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے کہ عدالت کس کیس کو ٹیک اپ کر رہی ہے میں مدنی صاحب کے ساتھ اقتلاف کروں گا جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق جو ائر پوائنٹر تھے وہ خریدے گئے تھے ان کو انسٹال نہیں کیا دیا ہم لوگ انہیں گزشتہ سال بہت آواز اٹھائی اس کے بعد پرگرام ٹاپ سٹوری نے ہی بہت آواز اٹھائی اس کے بعد اس کی انسٹالیشن ہوئی اچھا اب وہ سارے انسٹال کرنے سے پہلے ہم نے جن جن سے خریدے سے ان کو پروپرلی کیلیبریٹ کروایا ہے اب وہ کیلیبریٹڈ ہیں ایس پر سٹینڈر سٹیس فیکٹری ریزلٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ کو خود نظر آ رہا ہے بس بس آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سٹیس فیکٹری ریزلٹ ہے میں بزید نہیں ہوں میں بزید نہیں ہوں آپ کے سامنے ہے اٹھماؤس مجھے آپ یہ بتائیے گا بریتنگ ایزی لی بریتنگ جو موبائل سیگنل پر کھڑے ہو جائیں سانس تو آتا ہے نہیں کتنی گاڑیاں آپ چلاتے ہیں اگر ہم ایزی ہم بہت ہر اتنی زیادہ گاڑیاں آپ چلا رہے ہیں شہر میں جگہ جگہ پہ ہر بادی میں آپ اپنے کوڑے کو آگ لگا رہے ہیں تو میں اکیلا وہاں پہ نہیں جاگے اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ایزی ہیں اگر ہم اتنا زیادہ ایزی ہیں تو پھر یہ احتیاطی تعدابیر کن کے لیے دی اس لیے کی جا رہی ہیں کہ جو مائنر سے ان کے ایمپیکٹ ہیں اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکے اتنی بڑی احتیاطی تعدابیر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر لکھ لکھا ہوا ہے کہ ویئر ماسک ماسک پہنے اور گلاسز کا استعمال کریں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اوام کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سینسٹیو ہیں ان کو یہ ایمپیکٹ کر سکتا ہے مائنر بھی ٹھیک ہے ان کو کٹرول کر رہے ہیں کہ ایچوکیٹ کر رہے ہیں یہ مائنر نہیں کر رہا آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ لاہور کی فیزائی کیلیبریٹی ڈیڈرڈ ہے ماری ویب سائٹ پہ وہ تمام ڈیلی کا مجود ہے آپ یہ فیگ لوگ ہیں چھوٹے ہٹے پانچ پانچ چھے زار کل ایکوئیپمنٹ لے کے آکے اس پہ ریڈنگ دے رہے ہیں اس کو اب ہمارے شہر پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں چالیس لاکھ کے خریدے ہوئے ایکوئیپمنٹ کے اوپر انکوائری سیکٹری نے لگائی ہوئی ہے اس پہ پانچ رکن بیٹے ہوئے ہیں جو یہ پروپ کر رہے ہیں کہ اس میں کیوں باقاہدگیاں کی گئیں جائیکہ کا جو سسٹم تھا آپ کہہ رہے ہیں اس کو چلا دیا ہے جبکہ ایک سال پہلے سیکٹری لکھ رہا ہے کہ جائیکہ کا پروگرام جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہوا ہے اس کو نہیں ہم چلا سکتے اب آپ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو چلا لی ہے ایک ایکوئیپمنٹ خریدا جاتا ہے کوئی چیز آتی ہے تو اگر اس میں کوئی مائنر فالٹ ہو لیٹ سے آپ اکر اوڑوں کی ایک چیز کریتے اس میں بھی فالٹ ہوتا ہے مجھے اس کا نہیں پتا ہے میں اس پہ کمیٹس نہیں کر سکتا ہوں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک چیز آپ نے خرید لی لیٹ سے آپ نے ایک ٹی وی خرید لیا اس میں مائنر صاحب فالٹ ہوتا ہے اس کو آپ ٹھیک نہیں کرائیں گے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اس کو آپ نے ٹھیک کروالی ہے سارے سارے ایکوئیپمنٹ جو ہیں آپ نے اب اس کو ٹھیک کروالی ہے دو سال پہلے اسی میک میں نے اسی میک میں نے لکھا ہے اس میک میں کے دو دو ڈریکٹر ہیں ڈریکٹر لیب تھے آپ کے تکیر قریشی انہوں نے بقاعدہ لکھے دیا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں اب وہ اس سیٹ پہ نہیں ہیں ان کی سیٹ پہ ایک نیا ڈریکٹر آ گیا وہ کہتا ہے میں نے ٹھیک کر دیا ہے عوام کس کی مانے پہلے ڈریکٹر کی مانے بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرام میں سب سے تکلیف دے بات جو لاہور کا ایک شہری ہونے کے ناتے موجھے ہوئی وہ یہ تھی کہ لاہور شہر کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں نمبر ون پر ہے اب مزبہ صاحب کی بات پہ میں یقین کروں یا پھر میں مدنی کی بات پہ یقین کروں یہ تکلیف ختم ہونے والی نہیں ہے محکمہ محالیات وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے جس نے ہمارے شہر لاہور کے ماحول کو صاف کرنا ہے ہمارے شہریوں کو ماحول صاف ماحول مہیا کرنا ہے تاکہ وہ اچھے ماحول میں سانس لے سکیں ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو وہ پرانا لاہور دینا ہے جو ساسترہ اور باغات کا شہر کہلایا کرتا تھا آج کے پرگرام ٹاپ شوری میں آپ نے تمام تناظر میں باتیں سنی ہیں اور ریپورٹس جو ہیں وہ جانی ہیں اور اب عدالتِ آلیہ کو بیچ میں آنا ہے اور آ بھی چکے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور جو صحیح میں جواب دے لوگ ہیں وہ ہمارے شہریوں کو کیا جواب دیتے ہیں آج کے پرگرام ٹاپ شوری سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پہندہ بات